آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میت کو گسل دیتے وقت میت کو اولٹ پلٹ کر کے پائپ کے تیز باؤں سے گسل دیا جاتا ہے اور روئی یا کپرے سے مو ساف کرنے کے بجائے میت کے مو میں پانی کا پائپ ڈال دیتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا؟ اللہ اکبر اس میں ہر آدمی یہ غور کرے کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے نا ان چیزوں سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسانی میت کو تکلیف ہوتی ہے اب اگر زندہ کے مو میں کوئی پائپ مارے پانی کے لئے اس کو کتنی تکلیف ہوگی یا ویسے اگر کوئی کسی پر بدن پر بھی پائپ مارے کوئی لٹا ہوا ہے اگر مو پر جہاں پائپ مارتا رہے پانی اس کو پریشر کے ساتھ تو اس کو تکلیف ہوگی یا کیا؟ ہوگی نا ایک تو یہ کہ اس کو میت کو تکلیف دینے والا انداز ہے یہ دوسرا ہی کہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے تو جو طریقہ بیان کیا ہے علمانے کتابوں میں حدیثوں کی روشنی میں اس طریقے کے مطابق جس کو مسنون طریقہ سنت طریقہ تو اس سنت طریقے کے مطابق میت کو غسل دینا چاہیے الٹ پلٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو جہاں کروٹ دینے کی ضرورت ہے تو وہاں اتمنان سے نرمی کے ساتھ اس کو کروٹ دیا جائے یہ نہیں کہ جس طرح کٹے ہوئے بکرے کو گسیٹتے ہیں وہ کھینچتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہے بکرہ جو کٹا ہوا ہے جس کی جان نکل چکی اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس کے تو ٹکڑے کرتے ہیں ہم کیمہ بنا لیتے ہیں اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی انسان اگرچہ مر چکا ہے اس کو کٹتے ہیں یہاں تک کہ بال بھی توڑتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے پوسٹ مارٹم کا نظام جو ہے سارا یہ بھی اس کے لئے بہرحال بڑا عذیت والا میت کے لئے تکلیف دے آلہ حضرت رحمت اللہ نے اس کی حدیثیں نکل لکھی ہیں فتح رضویہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردائن کو بھی مردائنسان کی بھی ہڈی توڑتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے آفیت نصیب فرمائے آفیت والا معاملہ فرمائے